بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پہ گزشتہ روز ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا اور وہ ایونٹ تھا وفاقی بجٹ کی منظوری فینانس بل جسے کہتے ہیں تو تیاریاں مکمل تھیں اور اس سے پہلے یہ بجٹ سیشن پہ سب نظریں لگا کے بیٹھے تھے اسے پہلے جے کے ٹی آیا ایک بہت بڑا ہوا کھڑا ہوا اور جے کے ٹی گروپ جو ہے اس پہ ساروں کا انحصار تھا اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے پاکستان پیپس پارٹی بھی پاکستان مسلم لیگ نواز بھی آصف علی زرداری صاحب تو لاہور میں بھی کافی دن رہ کے آئے ہیں اسی چکر میں اور یہ تھا کہ پنجاب میں بھی جے کے ٹی گروپ بہت اہم کردار دا کرے گوھر مرکز میں بھی لیکن اس کے بعد ایک اور بات بھی کی بلاول بھٹو نے وہ کی تھی کہ میں بلینک چیک دیتا ہوں لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو کہ جناب بجٹ کو ہر صورت میں منظور ہونے سے رکوائیں میرے تمام کے تمام ارکان حاضر ہیں اب تعداد جو ہے قومی اسمبلی میں وہ ہے جناب ایک سو اٹھتر ون سیونٹی ایٹ اور ون سکسٹی ٹو یہ ٹوٹل تعداد ہے قومی اسمبلی میں جو نمبرز گیم ہے نمبر گیم ون سیونٹی ایٹ حکومت کے ارکان ہے اور ون سکسٹی ٹو اپوزیشن کے پاس ہے یہ ٹوٹل سٹرینٹ ہے اور یہ بنتی ہے جناب تین سو چالیس ایک ہو گیا سپیکر تین سو اک تالیس یہ ہے اور ایک اور ممبرزی یہ تین سو پتالیس ارکان کی تو ٹوٹل اسمبلی ہے اب یہ تھا کہ صرف جے کے ٹی گروپ پہ انحصار تھا جے کے ٹی گروپ اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ کاف اور جب عشائیہ ہوا وزیراعظم عمران خان کا تو اس میں کاف لیگ نہیں گئی لیکن بعد میں کل جب بجٹ سیشن شروع ہوا تو ایوان میں مسلم لیگ کاف کے تمام کے تمام ارکان موجود تھے اب ایک اور چیز ہوا یہ کہ جب پہلی موشن آئی یعنی کہ بجٹ فینانس بل پیش کرنے کی تحریک جس کو موشن کہتے ہیں وہ پیش کی گئی تو اس طریقہ کارڈ کے مطابق ہوتا ہے کہ پہلے پوچھا جاتا ہے آئیز اور نوز کے جو اس تحریک کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں اور جو اس تحریک کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں تو جو آواز وزنی ہوتی ہے جو حال میں جس کی جو آواز زیادہ گونجتی ہے اسے تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف لوگ زیادہ ہیں اور یہی ہوا ڈپٹ سپیکر کاسم سوری تھے تحریک پیش ہوئی اور یہ پہلا مارکہ تھا پہلا مارکہ اور اس پہ ہوا یہ کہ پہلی دفعہ پوچھا گیا تو آواز کم تھی تو کاسم سوری ڈپٹ سپیکر نے دوبارہ موقع دیا کہ دوبارہ پوچھتے ہیں جی دوبارہ پوچھا گیا تو پھر آواز جو تھی وہ برابر برابر تھی لیکن ظاہر ہے ڈپٹ سپیکر تھے انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک ہاں والوں کی تعداد زیادہ لہذا تحریک منظور کی جاتی ہے اور فینینس بل پیش ہونے کی لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ نواب تالپور پاکستان پیپرز پارٹی کہ انہوں نے چیلنج کر دی یہ گنتی اور جب یہ گنتی چیلنج کی گئی اور یہ ذہن میں رکھنا کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے چیلنج کی مسلم لیگ نواز نے نہیں پاکستان پیپرز پارٹی نے کیوں چیلنج کی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے گنتی چیلنج کر دی جب یہ گنتی چیلنج ہوئی تو جناب ارکان کو دوڑیں پڑ گئیں گنتی کی گئی تو میمبرز کم تھے یعنی کہ اپوزیشن سے حکومتی بینچوں میں زیادہ تھے لیکن نمبر پورے نہیں تھے اور لوبیز میں لوگوں کو بلایا گیا آمیر ڈوگر پرویز خٹک صاحب وفاقی وزراء سب انہوں نے جناب میمبرز اکٹھے کیے میمبرز اکٹھے کرنے کے بعد بھی جب گنتی کی گئی تو وہ 170 170 گنتی ہوئی اور اگر یہ گنتی انانس ہو جاتی تو بہت زیادہ ایک پولٹیکل تھوڑا سا مل جاتا ایج اپوزیشن کو کہ جناب یہ تو 170 لوگ ہیں اور اس کا مطلب ہے وزیراعظم اعتماد کا جو ہے اعتماد کھو چکے ہیں کیونکہ 172 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تو پھر فوری طور پہ کیا کیا گیا وزیراعظم امران خان جو کے چیمبر میں تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی انہیں بلائیا گیا وہ بھی ایوان میں آئے اس کے بعد پھر ڈپٹی سپیکر جو اوپر بیٹھے تھے ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی حال میں پہنچیں اور ووٹ آپ کا کاؤنٹ ہوتا کہ سپیکر نمبرز ہو گئے ون سیونٹی ٹو اور جب نمبرز گنے گئے اپوزیشن کے تو اپوزیشن کے نکلے ون تھرٹی ایٹ ون تھرٹی ایٹ نکلے جناب اب چوبیس ووٹ اپوزیشن کے غائب تھے اور اپوزیشن کے چوبیس ووٹ کون تھے وہ جناب شہباز شریف صاحب خود ہی نہیں تھے لیڈر آف اپوزیشن وہی نہیں تھے قائد حضب اختلاق اور ان کے ساتھ بارہ چودہ لوگ مسلم ریگ نواز کے نہیں تھے کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں تھے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ معاملات تیہ ہو چکی ہیں کہ اگر حکومت بجٹ منظور ہونا ہی ہونا ہے اور اگر کوئی تھوڑا بہت فرق بھی ہوا تو اپوزیشن کے ارکان غیر حاضر ہوں گے تاکہ اگر گنتی ہو بھی تو بجٹ کو رکاوٹ نہ ہو اگر حکومت کے آٹھ دس ارکان شوٹ ہوتے ہیں نہیں آتے تو گورنمنٹ کو کوئی نقصان نہ ہو اور یہ بجٹ اپروو ہو منظور ہو اور حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو کیونکہ اگر بجٹ منظور نہ ہو تو حکومت وزیراعظم اور ان کی قابینا تحلیل ہو جاتی ہے یہ صورتحال تھی اب حکومت کے ون سیونٹی ایٹ ووٹ تھے تو حکومت کے باقی ووٹ کدھر تھے یہ ہے اصل سوال ایک سو بہتر چھے لوگ ان کے غیر حاضر تھے باقی سب کے سب موجود تھے وہ بھی اس پہ بھی غور و خوض ہو رہا ہے اور اس طوران جب میمبرز پورے نہیں ہوئے تو پرویس خٹک صاحب نے تارک بشیر چیما جو کہ ایوان میں موجود تھے انہیں کہا کہ جناب آپ اپنے آپ کے بندے نظر نہیں آ رہے ہیں ان کا شک ادھر گیا لیکن پھر تارک بشیر چیما صاحب نے اپنے آدمی اپنے ارکان پارلیمن صاحب نے ظاہر کیے کہ جناب ہماری تعداد پوری ہے مونسلاحی بھی شافع بھی اور دیگر بھی یہ تمام ارکان ہمارے موجود ہیں آپ اپنا چیک کریں آپ کے لوگ پورے نہیں ہیں تو وہاں پہ یہ مقالمہ بھی ہوا تو چھے ووٹ حکومت کے غائب اور چوبیس ووٹ اپوزیشن کے غائب اب جب یہ صورتحال سامنے آئی بجڑ تو ہو گیا منظور ایک سو بھاتر ایک سو آراتیس سے اور اس کے بعد پھر جب یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ اپوزیشن کے دو بندے یہ ایک سو آراتیس ہیں تو اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی اور بجڑ منظور اور معاملات جو پسے پردہ چل رہے تھے وہ ہو گئے پورے اب بلاول فٹو نے باہر آ کے یہ بات کی کہ انہوں نے کہا بڑا صدمہ ہوا ان کو کہ لیڈر اف اپوزیشن موجود نہیں تھے جبکہ ہم نے پورے ارکان اپنے ان کے حوالے کر دیئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ جناب ان ارکان کو آپ استعمال کریں ہماری عددی جو تناسب ہے اس کو بھی شامل کریں اور اس عددی اقصریت کو بھی آپ اپوزیشن کے پلڑ میں ڈالیں اور بجٹ منظور نہ ہونے دیں لیکن انہوں نے کہا نہ صرف شہباز شریف صاحب خود نہیں تھے بلکہ ان کے ارکان بھی غائب تھے اور اس کا اپوزیشن کو بہت زیادہ سخت نقصان ہوا ہے اب آتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کدھر تھے تو شہباز شریف صاحب جناب معاملات یہ ہے کہ اختلاف بدستور موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب کو پیچھے سے کھینچا ہوا تھا ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی گوڑی گوڑی کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ میں بالکل تیار ہوں اور بظاہر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کیا کہ جناب دیکھیں میں ایک اتنا اچھا بچہ ہوں لیکن در حقیقت جو پیچھے ہے وہ ہے مسلم لیک نواز مریم صفدر صاحبہ کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں نہیں چاہتی تھی کہ جناب یہ بجٹ نامنظور ہو اور ان ہاؤس تبدیل لی آئے یہ ان کی ہے ہونا تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اگر یہ راضی ہو جاتے تو پیپرز پارٹی سائٹ پہ نکل جاتی تو دونوں اس وقت دونوں کی شہباز شریف صاحب اپنے رابطے میں ہیں پیپرز پارٹی اپنے کسی سے رابطے میں ہیں کیونکہ یہ جو لوگ اپوزیشن کے غائب تھے اس میں پیپرز پارٹی کے لوگ بھی تھے لیکن چونکہ شہباز شریف صاحب نہیں تھے اس لیے بلاول بھٹو نے سارا ملبہ ان پہ ڈال دیا اب مریم صفدر صاحب آپ اس وقت کنفیوز ہیں شہباز شریف صاحب ایوان سے غائب بجٹ نامنظور نہیں ہو سکا منظور ہو گیا اور شہباز شریف صاحب کا کہا گیا کہ جی وہ تارک شفی صاحب ان کے قزن جو ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے اس لیے نہیں آسکے وہ تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جب سے یہ معاملہ چلا ہے پانامہ کے بعد تو مسلم لیگ نواز نے بہت بڑے بڑے ایونٹ نہیں چھوڑے نہیں مس کیے مریم صفدر صاحبہ نے بھی مس نہیں کیے ایون جب ان کی دادی امہ کی وفات ہوئی تو وہ پشاور میں جلسہ گاہ میں موجود رہی تو یہ سیچویشن رہی ہے پھر بیگم کلسوم نواز ہسپیٹل تھی تو ادھر انہوں نے اپنی ایکٹیوٹیز ترک نہیں کی تھی کیونکہ ہر صورت میں عمران خان سے لڑنا تھا لیکن جناب اصل خبر یہ ہے کہ معاملات ہو چکے ہیں فائنل اور وہ یہ ہے کہ سب کو بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب ہی کانٹینیو کریں گے اور حکومت کو بھی ڈیسٹیبل نہیں کیا جائے گا اور پاکستان کو بھی ڈیسٹیبل نہیں کیا جائے گا کوئی اپنے اپنی نوکری جاری رکھے گا ہر کوئی اپنا اپنا کام جاری رکھے گا کسی قسم کی کوئی گڑھ بڑھ نہیں کرنی یہی جے کے ٹی کو تھا یہی تحادی جماعتوں کو تھا سب کو ایک میسیج کرنے تھا لہٰذا اس کے بعد ایک اور بات بھی کچھ چل رہی ہیں پیچھے چیزیں عمران خان صاحب جب آئے تو عمران خان صاحب جب آئے تو وہ اسمبلی میں موجود رہے اور ان کی موجودگی میں بجٹ منظور ہوا اور اس طوران اپوزیشن کی طرف سے نہ تو ہوٹنگ کی گئی اور نہ ہی کچھ اور کیا گیا اور آج رات مذاکرات چل رہی ہیں رابطے میں ہیں اور مذاکرات گزشتہ رات ہوئے اور آج دن میں جب یہ بجٹ سیشن اختتام پذیر ہوگا اس میں وزیراعظم عمران خان نے تقریر کرنی ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اور اس بات کا بہت زیادہ امکان موجود ہے کہ اپوزیشن یہ تقریر سنیں گی اور وزیراعظم عمران خان کی یہ تقریر بڑی میننگفل ہوگی وزیراعظم عمران خان آج اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپوزیشن کو دعوت دیں گے آئیں الیکٹورال ریفارمز کریں کانسٹریشنل ریفارمز کریں این ایف سی وارڈ اور یہ سارے معاملات پہ وہ ان کو آن بورڈ لیں گے اور ان کو ایک پیشکش کریں گے پلٹیکل تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اگلی خبر یہ ہے پھر جو کل یعنی کہ یقم جولائی کو جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہے پارلیمانی سلامتی کمیٹی نیشنل سکورٹی کمیٹی جیسے کہتے ہیں اس کی میٹنگ ہے اس میٹنگ میں آرمی چیف جنرل کمرویج باجوا ڈی جی آئی ایس آئے اور وزیراعظم بھی شریک ہوں گے لیکن اس کا نظار ہے آج کے ایونٹ پہ آج جو دن میں پارلیمنٹ میں اگر خطاب ہوا وزیراعظم بران خان کا تو بہت اچھی بات ہے تو پھر کل ایک بار پھر یہ بہت ہی سنہرا ٹائم ہوگا موجودہ حکومت کے دور کا کہ سلامتی کمیٹی میں سارے موجود ہوں گے زرداری صاحب یہ بتا دوں گی زرداری صاحب بجٹ سیشن میں آئے اور انہوں نے بجٹ سیشن اٹینڈ کیا کل پھر ایک اور بات بھی ہوئی وہ بھی سن لیں کہ کچھ فائدہ بھی ہوئے اچھا جی بجٹ کے بارے میں بھی تھوڑی چیزیں بتا دیں کہ دو تین چیزیں ہوئی ہیں امپورٹنٹ اور وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک تو جو تجویز کیا گئے تھے ٹیکس اسی سے نوے ارب روپیہ جو ٹیکسز ہیں وہ ختم کر دیا گئے ہیں فائنل حتمی طور پر جو بجٹ منظور ہوا فائنانس بیل منظور ہوا اور اس میں موسٹری چھوٹے کمام دینی والے لوگوں کے لیے اور فوڈ آئٹمز پہ جو ٹیکسز تھے وہ ختم کر دیا گئے ہیں اس سے اسی سے نوے ارب روپیہ کی آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹ ملی ہے دوسرا جو ٹیکسزوں کا معاملہ ہے ٹیکس کلیکشن وہ حدف ہوگا اب حکومت نے کیا ہے جی ڈی پی کا دس پرسنٹ کے بجائے اس کو ٹونٹی پرسنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں لہٰذا یہ تیہ ہوا ہے کہ جو دس کروڑ فائلر جو فائلر ہے ریٹرن فائل کرتا ہے وہ ٹیکس پیر اگر دس کروڑ سے زیادہ کا ڈی فالٹ کرتا ہے یا چوری کرتا ہے سوری چوری کرتا ہے تو اس کی گرفتاری ہو سکے گی اور اگر نون فائلر ہے وہ دھائی کروڑ سے کی چوری کرتا ہے ٹیکس چوری تو وہ بھی گرفتاری ہو سکتی ہے لیکن اس گرفتاری کے اختیار ایف بی آر کے بابوں سے لے لیا گیا ہے اور اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی کے ہیڈ ہوں گے وزیر خزانہ اور وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ جناب فلان کو گرفتار کرنا ہے اور فلان کو نہیں کرنا تو لہٰذا ایف بی آر سے اختیار لے لیا گیا ہے کیونکہ اس پہ کاروباری طبقے نے تاجروں نے سنتکاروں نے اپوزیشن نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ اختیار اگر ایف بی آر کو صرف دے دیا گیا صرف بیروکریسی کو دے دیا گیا تو یہ میس یوز ہوگا اور اس سے کاروبار میں فرق پڑے گا لہٰذا یہ بات مان نہیں گئی ہے اور اس طریقے سے جناب یہ ہوا ہے اس طرح سے پہلے آٹھ سو سی سی اب ہزار سی سی کی گاڑیوں تک چھوٹ دے دی گئی ہے ٹیکسوں میں تو یہ تھی اب تک کی خبریں اور ثابت یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب بھی پیچھاک تو کیا جا رہا تھا کہ پیپس پارٹی پہ لیکن شہباز شریف صاحب در پردہ معاملات تیہ کر کے نکل لیے اور بچٹ ہو گیا منظور اور اب آنے والے دنوں میں جو میری اطلاع ہے کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے اور آرام سے جو یہ سال ہے ٹونٹری ون ٹونٹی ٹو اس سال میں بہت امپورٹنٹ لیجسلیشن کے کام ہونے ہیں اہم ترین قانون سازی ہونی ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا یہ ہے ایجنڈا اجازت دیجئے اللہ حافظ